اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایزی پیسہ سے جیز کیش اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں دیکھیں زیادہ تر لوگوں کا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ایلی نار کی سم پر بنا ہوتا ہے تو وہ یو ایس ایس تی کونڈ کے تھوہ کسی بھی ادھر بینک یا جیز کیش اکاؤنٹ میں پیسے جہاں وہ ایزی لی ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا جو ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے وہ کسی ادھر نیک ورک پر بنا ہوتا ہے لائک زونگ یو فون جیز تو ان کو منی ٹرانسفر کرنے کے لیے اپلیکیشن ہی یوز کرنی پڑتی ہے ایزی پیسہ کی تو ایزی پیسہ کی اپلیکیشن میں کہیں پر بھی جیز کیش کو منشن نہیں کیا گیا تو اب آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ایزی پیسہ سے جیز کیش میں تو وہ کیسے ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے دوستہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستہ اس کے لیے آپ نے ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کو ا копن کر لینا ہے تو یہاں پر میں چلیے اس کو سائن ان کر لیتا ہوں دوستو ایزی پیسہ اپلیکیشن میں کہیں پر بھی آپ کو جائز کیش لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا جس پر آپ کلک کر کے پیسے ٹرانسفر کر لیں تو چلئے اب میں آپ کو بتاو کہ آپ نے پیسے کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو مانی ٹرانسفر کا اپشن مل گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تیزلے نمبر پر بینک اکاؤنٹ کا اپشن مل گے nu آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تمام بینک کے نام مل جائیں گے آپ ان میں سے کسی پر بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جیز کش میں پیسے ٹرانسفر کرنے سے یہاں پر موبلنک مایکرو فائننس بینک کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر اپنا نمبر لکھ دینا ہے جیز کش کے بعد رسیور کے نمبر پر بھی آپ سیم لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک پرپل سلیکٹ کرنا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ فیملی سپورٹ اس کے لئے اگر آپ چینج کرنا چاہیں ایڈوکیشن رکھ دیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی ایک اپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنے اس کے بعد آپ یہاں پر نیکسٹ کر دیں جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو اوپر آپ کو نام دیکھنے کو مل جائے گا کرسیور کا ٹھیک ہے جیسے کہ محمد احسان میرا ہی جیس کا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر موبلنگ مایکرو فائننس بینک نمبر اور یہاں پر چارجز زیرو ہے کیونکہ سٹیٹ بینک نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہے فی الحال لیکن جب آپ بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو چارجز پے کرنے پڑے یہاں پر دیکھیں اس پر یہاں پر آپ نے سینڈ آؤ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی پیسیج ہے وہ ٹرانسپر ہو جائیں گے یہاں پر آپ سٹیٹ بینک کا نوٹس دیکھ سکتے ہیں اوپر دیکھیں پری بینک ٹرانسپر ابھی جو ہے وہ آپ پیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کو کوئی چارج نہیں ہوگا باقی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہونی چکمائٹ میں مجھے ضرور بتا دینا مل دیں کسی نیوڈیو پسات اللہ حافظ